مدرسے کے بچوں کو اکٹھے کر کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ناکام ہوا یا آپ کو لگتا ہے وہ کامیاب ہوا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی بالکل بری طرح ناکام ہو گئے ہیں اور یہ ہمارا بدقسمتی سے پولیٹیکل پارٹیز جو ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنرل پارٹیز یہ یو آئی ان پرٹیکولر وہ جو ہے تو انہوں نے ہمیشہ اسلام کے نام کو پیچھا ہے اور انہوں نے اسلام کے نام کو یوز کیا ہے تو اس کی جنرل پبلک میں کوئی اٹھریکشن نہیں ہے اور یہ جو ان کا جلسہ ملی ہے ایک بار ٹائٹن دیکھ دے رہے ہیں اور اندر جو ہے تو بکس میں کچھ اور ہے تو اس لیے لوگوں کو سمجھ آگئی ہے کہ وہ ہے ہی نہیں پذیرائی نہیں ملی ان کی جو کہ ان کی توقع تھی ہے اچھا شبیلی صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب کا ایک سٹانس ہے کلیر سٹانس ہے کہ این آر او نہیں دے رہے دیکھیں بات یہ کہ آپ دو چیزیں کو مکس کر رہے ہیں یہ جو اکاؤنٹیبلیٹی ہے وہ تو بالکل کسی ہم پورے زور سے جائیں گے بکر ہمیں مینڈیٹی اسی لیے بلا ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلیٹی کریں گے اور ان لوگوں نے جنہوں نے اس ملک کے ریسورسز کو اپنے ذاتی اس کے لیے استعمال کیے اور اپنی جہازے بنائی ہیں پولٹیکل انگیجمنٹ اس کو کرنی ہوتی ہے اور اس میں جو پولٹیکل پارٹیز ہوں مطلب ہے کہ میرا تو پورے ایک فیملی کا ایک میرے والے صاحب کا جو اس قسم کے لوگوں کے لیے تو وہ تو اس کے بھی اگنج جاتا ہے لیکن ایزا پولٹیشن وہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں کچھ بھی نہیں وہ تو کچھ پولٹیکلی سٹرگل کر رہے ہیں حکومت میں پہلی رفعہ پارلیمنٹ سے بھی باہر ہو گئے ہیں کمیٹی سے بھی باہر ہو گئے ہیں تو ہم نے ان کو یہ تنبیہ کرنے کی بان کرنا تھا کہ جس راستے پر آپ لگے ہوئے ہیں اس سے دیموکریسی کو بھی نقصان ہوگا اگر وہ اس کو مسیوس کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہم نے ان سے نارو مانگنا ہے تو وہ ہمیں کیا نارو دیں گے آپ مجھے بتائیں وہ کچھ دے سکتے ہیں وہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں کیا دیں گے وہ تو یہ اس کو جو ہے تو یہ اس کو بلکل وہ سانس نہ لیا جائے کہ جی ہم نے وہ لیا ہے اس میں صرف پیٹ کی آئی نہیں ہے وہ گرمنٹ اس میں ہمارے الائز کی ہیں اور ان کو یہ بان کریں کہ جس راستے پر وہ نکلے ہیں وہ ڈیموکریسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا اور اس ہاؤس کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا اور مولانا صاحب کو تو جو ڈیسپریشن ہے وہ یہی ہے کہ ان کی جو پلٹیکل بیس ہے وہ بلکل اروڈ ہو رہی ہے ان ڈیلی بیسے سے تو اب انہوں نے اپنی نیوسنس ویلیو کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے اچھا شملی صاحب اگر اپوزیشن سے پوچھا جائے تو ان کا یہی سٹانس ہوگا کہ ایک سو چھبیس دن آپ لوگ بھی ڈی چوک پر بیٹھ چکے ہیں آپ لوگ بھی اس وقت وزیراعظم کا استیفہ مانگ چکے ہیں تو اب جب یہ تقاضہ دوسری طرف سے آ رہا ہے تو اس میں آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے نہیں ہمارے پیچھے تو ایک کاؤز تھی ہمارے پیچھے تو ایک پروگرام تھا ہمارے پیچھے تو پاکستان کے عوان تھی ان کی پیچھے کون ہے اور یہ کیا ایجنڈا کیا ہے کہ جی مجھے پارلیمنٹ سے میں نکل گیا ہوں تو اب مجھے جو ہے تو کسی طریقے سے پارلیمنٹ پر لائے جائے مجھے کشمیر کا بٹی دی جائے اس کی ان کے تو بڑے وہ ہیں حق تو بنتا ہے یہ کریں ان کو کسی روکا ہوا ہے ہم نے تو نہیں روکا اور اسے جو پلٹیکل دیکھیں اس وقت جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بیجر پلٹیکل پارٹیز ہیں جس میں نون ہے جس میں ٹیپلز پارٹی ہے جس میں جو ان لوگوں نے جو اپنے حج میں جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے وہ تو سب کے سامنے ہیں اب یہ پلٹیکلی یہ ریلیمنٹ ہو چکے ہیں اور یہ یہ مریت کی آر میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلیٹی سے پچھانا چاہتے ہیں اس لیے یہ دیسپریٹ ہو گئے ہیں